آج ایک بہن نے مجھے سوال صبح بیجا وائس ریکارڈنگ کر کے اور وہ معاشرے کا اتنا بڑا علمیہ ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں تو آپ بہن نے یہ بتایا ہے کہ اس کی عمر اس وقت چالیس سے زیادہ ہے اب وہ سنیں کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں جب میں اٹھارہ سے اٹھائیس سال کی جوان لڑکی تھی تو میں اپنے باپ سے اتنا لڑتی تھی اس قدر لڑتی تھی کہ گستاخی اور بد کلامی اور بد زبانی کی اخیر ہو گئے لیکن میرا باپ مجھے اپنی بیٹی جان کر مجھ سے محبت کرتا اور کچھ دیر کے بعد خود ہی لیڈ ڈاؤن ہو کر مجھے بلالیتا مجھ سے محبت کا اظہار کرتا اور مجھے منا لیتا اٹھائیس سال کے بعد جب میری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال میں آ گئی تو اس دوران میں دو دفعہ بیمار ہوئی اور مجھے دو دفعہ یہ خیال آیا کہ میں نے والی صاحب کے ساتھ بڑی بس زبانی کی مجھے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے تو دو دفعہ باوجود ارادے کے میں نے ان سے معافی مانگنا چاہی لیکن معافی مانگی نہ جا سکی اب یہ ہوا کہ میری والی صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں معافی نہیں مانگ سکی ابھی کچھ دن پہلے میں جب پینتالیس کے قریب پہنچ چکی ہوں میرا جوان لڑکا میرے سامنے اٹھ کر مجھ سے بتمیزی کرتا ہے مجھے وہ ساری باتیں یاد آگئیں جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ ظلمن کی تھی اب میں دن رات روتی ہوں دعائیں مانگتی ہوں مغفرتیں کرتی ہوں سب کے کرتی ہوں خیراتیں کرتی ہوں ابو جی کے لیے مغفرت کی دعائیں پڑھتی ہوں ان کو پڑھ پڑھ کر بخشتی ہوں اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں ماں میری زندہ ہے میں ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں پر میرے دل سے نہیں جاتا کہ میں نے جو باپ کے ساتھ ظیاتی کی تھی وہ آج میرے بیٹے کی شکل میں میرے سامنے آگئے اس معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے والدین بھی والدین نہ رہے اس معاشرے کے بچے بھی بچے نہ رہے آپ کہتے ہیں آپ نے ترقی کر لی آپ کہتے ہیں آپ چاند پر چلے گئے آپ کہتے ہیں فائیو جی آگیا آپ کہتے ہیں پرو میکس آگیا آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں نے ٹاورز بنا لیے انہوں نے بیلڈنگز بنا لی انہوں نے اڑنے والی گاڑیاں بنا لی انہوں نے نیوم سٹی بنا لیا جس قدر آپ مادی لحاظ سے فضاؤں کی طرف ترقی کر رہے ہیں اسی قدر اقلاقی لحاظ سے پستیوں کی جانب کا سفر ہے رشتے ختم ہو رہے ہیں اور غرص پر مبنی رشتے ہیں اور مطلب پر مبنی رشتے ہیں سوسائٹی کا علمیہ کہ آپ کے اپنے بیٹے بھی آپ کو اپنے نہیں لگتے آپ کی بیوی بھی آپ کو اپنے نہیں لگتی ماں باپ بھی اپنے نہیں لگتے کیا کریں گے آپ آپ کے لیڈر تک بدتمیز ہیں وہ آپ کو بدتمیزی کی ایک نسل بھو گئے ہیں اور یہ پاکستان جب تک وہ نسل ستر سال تک مرے گی نہیں یہی کچھ ہوتا رہے گا کیا کر رہے ہیں آپ کا ملک بھی نہ بچا آپ کے اخلاق بھی نہ بچے سو پیاز کھایا اور سو جوتا بھی کھایا اس طرف چلے گی پوری نسل یہ میڈیا نے یہ مولویوں نے آپ کے سب کے مل ملا کہ آپ کا کیا اخلاق کا دائرہ بنا لیا بہن اب دو راستے رہ گئے ہیں ایک مقفرت ایک اپنی طرف سے سدکے اور تیسرا اپنے والد کے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں یہ بھی میں نصیحت جو اس کو کر رہا ہوں پتہ نہیں وہ اچھا سلوک کرنے کے زمن میں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں ہر طرف سے تو ڈر لگ رہا ہے کیسی میں نصیحت آپ کو کروں کہ جب وہ میں نصیحت آپ کو کروں گا تو آپ اس پر عمل کریں گے تو اس کا بھی آپ کو ایک خمیازہ بھوکت نہ پڑ جائے گا کیونکہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا علیہ السلام نے کہ بعض الکارب کل اکارب علیف سے اکارب لکھتے ہیں نا قریبی اور عربی میں این سے جو اکارب لکھتے ہیں وہ ہے بچھو تو آپ نے فرمایا کہ بعض اکارب بچھووں کی اماند ہوتے ہیں رشتے دار لیکن میں اب اس میں اضافہ کروں گا کہ کسیر الکارب کل اکارب زیادہ رشتے دار جو ہیں کیا اس بہن کو کہوں بارک اپ اپنے دماغ سے کام لیتی ہوئی اکل سے کام لیتی ہوئی ان کے شرط سے بچتی ہوئی میری بہن آپ اپنے والد کے جو قریبی رشتے دار ہیں پوپیاں چچا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں اور اس طرح سے کریں کہ آپ کا بھی کوئی کل نقصان نہ ہو جائے اپنی امی سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرائیں آپ کی امی ابھی موجود ہیں شکر ہے کہ ایک زندہ ہے قرآن کہتا ہے جب دونوں میں سے بڑے ہو جائیں دونوں کو پاؤ یا ان میں سے ایک کو پاؤ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں جوانی کی عمر میں زور اور شور بہت ہوتا ہے اس وقت آدمی کسی کو کچھ نہیں سمجھتا لیکن جب وہ زور اور شور ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کو والدین یاد آنے شروع ہوتے ہیں تو آپ ان کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اب ہمارے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو میرے جیسے لوگ والدین کے بھی خلاف ہیں یہ وہ اچھے والد تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا مگر برے والدین بھی اس طرف بیٹھے ہیں تو اللہ کے احتامات میں تو مخلوق میں سے کسی کی بھی نہیں ماننی گناہ کرنے کی وہ والدین کیا کسی کی بھی نہیں مان سکتے آپ خسنے سلوک ان کے ساتھ جاری رکھیں بس ان سے اغماز برتیں کیا اگنور کر دیں ان کو معذور سمجھ لیں لیکن اس میں پہلو جو نکاح والا ہے اس میں بھی ہم پریشان ہیں اب دیکھتے نہیں ساحل عدیم بھی میں بھی محمد علی مرزا بھی یہ ہم سب لوگ نوجوانوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں لیکن والدین نہیں سمجھتے ہیں لیکن ادھر نوجوان جو ہیں وہ بھی ہرڈ حرام ہیں وہ کہتے ہیں ہماری جلدی شادیاں کرو کمائیں ہم چاہے کچھ نہ باپ کے خرچے پر پلنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی محنت کریں اپنا پیسہ کمائیں اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں کہ کل کو آپ اپنی شادی خود کر سکیں کدھر کو جائیں گے تن ہما داگ داگ شد پمبا کجا کجانے ہم سارا بدن تو زخمی ہے کہاں کہاں مرحم رکھیں گے ہم ایک جگہ کو کور کرتے ہیں تو دوسری جگہ ننگی ہوتی ہے اور اس کو کور کرتے ہیں تو یہ جگہ ننگی ہوتی ہے سوسائٹی کے پاس تقویے کا لباس ہی نہیں ہے جو لباس تقویے کا چاہیے تھا پیننا وہ ہے ہی نہیں ہے ہم کہاں سے پیش کر دیں ہم بھی خود متکی نہیں ہیں آپ کے رہنما اور رہبر دیمی اور سیاسی آپ کے دوست ہر طرف شر اور گناہ کا محول ہے کہاں لے جائیں ہم آپ کو کس ڈبے میں بند کر دیں ہوایں اس قدر تیز اور زور و شور سے اور سلاب گھروں میں گس گئے ہیں تھٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں بدکاری کے کہاں لے جائیں آپ کو ہمارا بس نہیں اب چل رہا ہم تھک چکے ہیں اب ہم ہم کنارہ کا شک کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی حال ہے وہ جو میں نے بتایا کہ اہل اسلام جہاں کہ یہ بھی پانچ سا چار لوگ ہیں وہ شہر سے باہر سستی جگہ لے کے پانچ چھے لوگ اپنا ایک گھر بنا لیں بڑا سا دو چار کنال کا ہاتھا لے لیں اس میں رہنا شروع کر دیں شاید بچ جائیں آپ لوگ یہ صرف میرے دارو سلام کے نہ سوچیں اپنا جا کے سوچیں گناہ کی سوسائٹی میں دن رات گناہ کو سوچنا ہے آپ نے آپ اپنے بچوں کو جتنا مرضی دینی بنا لیں خواہشات کا ایک جھٹکہ آپ کی بیس سال کی منت ضائع کر دے گا